موسیقی عقیل کے بیٹوں کی شہادت کے متعلق ایک عجیب سی بات لکھی گو کہ پہلے میں آپ سے بیان کر چکا ہوں حضرت امام حسین کی شہادت کے زمن میں کہ حضرت مسلم بن عقیل کے جو دو بیٹے تھے ایک کا نام ابراہیم بن مسلم بن عقیل تھا اور ایک محمد بن مسلم بن عقیل ان کی شہادت سے متعلق ایک بڑی عجیب سی بات اس کتاب میں آئی یہ وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ عموماً یہی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں بیٹے جو ہے یہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ فوفے گئے اور وہاں پر بہت ہی بے دردی سے انہیں شہید کر دیا گیا ابراہیم اور محمد کی کوفے جاتے ہوئے راستے میں شہادت کا جو واقعہ ہے کیا وہ واقعی واقعہ ہے یا کوئی منگھڑت بات ہے جو تاریخ کی کتابوں میں انتاقل کر دی گئی کہ ابراہیم اور محمد کی کوفہ جاتے ہوئے راستے میں شہادت کا واقعہ جو ہے وہ کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے اور امام مسلم بن عقیل کے بچوں کا افسانہ آپ کہلیں سب سے پہلے آسم الکوفی نے اپنی کتاب الفتوح میں لکھ مگر اس نے بھی صرف ان کے قیدی ہونے کو بیان کیا البتہ ملہ حسین کاشفی نے رودت الشہداء میں ان کی شہادت کا ایک عجیب سا شوشہ چھوڑا اور یہی اولین ماخص ہے جس میں ابراہیم اور محمد کی شہادت کا بیان ہے اچھا اب میں آپ کو مرزا تقی شیعہ کی کتاب ناسخ تباریخ میں کیا لکھتے ہیں وہ بتاتا ہوں اس کی جلد نمبر دو صفحہ ایک سو دس فارسی زبان میں یہ کتاب ہے مرزا تقی شیعہ اپنی کتاب ناسخ تباریخ میں لکھتا ہے کہ مکشوب باؤد کے شہودت محمد ابراہیم پسر ہوئے مسلم یہ پورے فارسی میں آگئے عبارت ہے فارسی عبارت پڑھنے کے بجائے مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا لکھا ہے اردو میں وہ کہتے ہیں کہ امام مسلم کے بیٹوں کی شہادت کا واقعہ پہلی کتابوں میں نہیں ہے سب سے پہلے آسیم الکوفی نے اس واقعے کو بیان کیا ہے مگر اس نے صاف لکھا ہے کہ امام مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے محمد ابراہیم کربلا میں بھی تھے لیکن دیگر اہل بیعت کے ساتھ ابن زیاد کے ہاتھوں گرفتار ہوئے شہادت کی بات سب سے پہلے تو ملہ حسین کاشفی نے رودت و شہدہ میں نقل فرمائی اور وہ کہتا ہے مرزا تقیشیہ کہ میں نے بھی اسی سے نقل کر کے یہ واقعہ لکھا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جو رودت و شہدہ میں آتا ہے جسے ملہ حسین کاشفی نے لکھا ہے یہ نہایت ہی غیر معتبر واقعہ ہے ان کی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے میں آپ سے ذکر نہیں کر رہا ہم نے سنی کتابوں کا تو میں نے کوئی حوالہ ہی نہیں دیا کہ در جانگی ہے جسے چیئے مرزا ہی دیئے زیاری تحقیق میں نے ایک تو ساہب جن کا میں نے آپ سے باتایا چینل کے سکرائبر ہے میں نے کہا تھا ذل جانہ کے بارے میں لیکن پھر اس کے بعد ذل جانہ کے بارے میں تو بندہ ایک ٹوپک کے بارے میں نہیں پڑھتا پھر مختلف اور ٹاپکس کے بارے میں پڑھتا ہے تو ایک سوچ ذہن میں پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے اپنے ٹینلز سے اپنے اپنے پلاتفارم سے ایسی انفرمیشن لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جس بیکوز they came in the books جن اصل ہی خود غیر مطبئر ہے تو اسی لیے اس پر ریسرچ کرنے شروع کی اس طرح یہ اور کچھ ریسرچز ہیں کربلا سے متعلق وہ میں آپ سے گاہے بگاہے شیئر کرتا رہوں گا again it's just the research that's all i'm telling you کہ یہ ایک تحقیق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri